اس ویڈیو کے اندرے بات کرنے والے ہیں ویوو کو طرف سے آنے والا ویوو وی ٹوئنٹی تری پرو اس کی کچھ سکس ایسی پروبلمز جو کہ آپ کی پرائز کو ہے جو ایڈنٹیفائی نہیں کرتی ہے مطلب کہ اگر پرائز دیکھیں اور ان سکس چیزوں کو دیکھیں تو یہ چیزیں میچ نہیں ہوتی ہیں اس پرائز کے اندرے تو کہیں نہ کہیں گائز آپ کو یہ لگے گا کہ یہ فون ہمیں لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے یا ہمیں کسی اور کمپنی کے طرف جانا چاہیے یا پھر اسی فون کو ہی ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے وہ ڈیسیزن گائز آپ کا ہے میں صرف آپ کو یہ سکس ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو بتانے والا ہوں کہ اس پرائز کے اندر یہ چیزیں نہیں ہونے چاہیے سی یہاں پہ اپگریٹ یہ چیزیں کی جا سکتی تھی سو گائز لیٹ سٹارٹڈ اور اس سے پہلے چینل کو سسکرائب کر دو یار دیکھتے ہیں آپ لوگ ہندر لائک کرتے ہو یا نہیں سو گائز سب سے پہلے نمبر کے اوپر آتا ہے یہاں پہ اس فون کا کیمرہ موڈیول یا اس گائز ویو کا کیمرہ موڈیول کے بارے میں کوئی بھی کمپیر نہیں کر سکتے ویو کا کیمرہ کافی اچھا ہوتا ہے ہر ایک چیز پرفیکٹ ہوتی ہے بٹ گائز یہاں پہ بیک کی طرف آپ کو ٹرمپل کیمرہ سیٹ اپ دیکھنے کو ملتا ہے 108 میگا پکسل کا مین کیمرہ سنسر پلس 8 میگا پکسل پلس 2 میگا پکسل سو گائز یہاں پہ جو 108 میگا پکسل ہے اس کے اندر او آئی ایس کا سپورٹ آپ کو نہیں دیکھنے کو ملتا ہے یہ بات ابھی تک کمپنی نے یہاں پہ ریویل نہیں کیا کہ یہ فیچر آپ کو یہاں پہ او آئی ایس کا سپورٹ ہے یا نہیں ہے انڈ گائز فرنٹ پہ بھی آپ کو 50 میگا پکسل کا یہاں پہ فرنٹ اینڈ سیلفی شوٹر کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے کیمرہ کافی کمال کا ہے نو ڈاؤٹ پیک اور دونوں ہی طرف بڑھ گائز یہاں پہ دونوں ہی طرف آپ کو او آئی ایس کا سپورٹ ہے جو نہیں دیکھنے کو ملتا ہے او آئی ایس کا سپورٹ آپ کو 20 ہزار پے کے فون کے اندر دیکھنے کو مل جاتا ہے سو گائز اس سے بھی کم پرائز کے اندر دیکھنے کو مل جاتا ہے بٹی یہاں پہ گائز 49 40 ہزار پے اگر آپ پے کر رہے ہو اور اس کے اندر آپ کو یہ فیچر نہیں دیکھنے کو ملتا سو مجھے لگتا ہے یہ ڈاؤن گریڈ بات ہے اس کو اپ گریڈ کیا جا سکتا تھا سیکنڈ اگر ہم پروگلم کی بات کریں تو وہ گائز یہاں پہ بیٹری کی ہے بیٹری موڈل یہاں پہ آپ کو تیانیس سو ایم ایچ کی بیٹری 44 ورڈ کا فاس چارجر آور او دو بوکس دیکھنے کو ملتا ہے اندہ بوکس آپ کو یہاں پہ ساتھ میں آتا ہے بٹ گائز یہاں پہ آپ کو وائرلیس چارجنگ اور ریورس چارجنگ کا فیچر ہے جو نہیں دیکھنے کو ملتا 40 ہزار پے کا فون ہے اور وائرلیس اور ریورس چارجنگ کا فیچر آپ کو نہیں دیکھنے کو ملتا یہ ڈاؤن گریڈ چیزیں ہیں یہ بھی ڈاؤن گریڈ کے اندر کاؤنٹ ہوتی ہے انڈ اس کو اپ گریڈ کیا جا سکتا تھا 40 ہزار روپے کے اندر پھر فرولم کی بات کریں اس فون کے اندر تو وہ ہے گائز اس کا سپیکر یہ اس گائز آپ کو یہاں پہ سنگل سپیکر ہی پروائیڈ کیا گیا ہے نو ڈاؤٹ کی لاؤڈ کافی صحیح ہے آواز صحیح ہے بٹ یہاں پہ آپ کو ڈول سٹیریو سپیکر پروائیڈ کیا جا سکتے تھے جس کے ساتھ آپ کا گیمنگ کا ایکسپیرینس کافی کمال کا اور جو سپیکر ہے جو سونگ سننے کا ایکسپیرینس ہے وہ کافی کمال کا ہو سکتا تھا یعنی چالیس ہزار روپے کے اندر ڈول سٹیریو سپیکر پروائیڈ کرنے میں کیا دیکھتی ایک سنگل سپیکر ہی کیوں آج کل دس پارہ پندرہ ہزار روپے کے اندر آپ کو ڈول سٹیریو سپیکر دیکھنے کو مل جاتے ہیں سو گائز یہ بھی ڈاؤن گریڈ کے اندر ہی کاؤنٹ ہوتی ہے چالیس ہزار روپے کے اندر سنگل سٹیریو سپیکر اورتھ پروپلم کی بات کریں تو گائز یہاں پر بس اثر آتا ہے نو ڈاؤٹ کہ آپ کو میڈیو ٹیک ڈیمنٹ سٹی کا ٹویلیف ہینڈرڈ ورہ پرچھت دیکھنے کو ملتا ہے جو کی سکس اینم بیسٹ ہے پاور ایفیشنٹ ہے کافی تکڑا ہے اسی کے ساتھ لپی دی ایار فور ایکس اینڈ یو ایف ایس تری پوائنٹ ون کا سٹوریز ان ٹرم کیلئے آپ کو سپورٹ دیکھنے کو ملتا ہے بڑھ گائز چالیس ہزار روپے کے اندر آپ کو کولکوم سناپڈریکن ٹرپل ایٹ یا ایف ایٹ ٹرپل ایٹ سے جنو ایٹ جنریشن ون یہ پرسیسر بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اگر آپ انادر کسی کمپنی کا چیک کروگے کولکوم سناپڈریکن والے پرسیسر بڑھ گائز ویوو نے چالیس ہزار روپے کے اندر آپ کو ڈائمن سیٹی ٹویلو ہنڈرڈ پرسیسر ہی پروائیڈ کیا ہے پتہ نہیں اتنا پیسہ کما کی یہ کیا کرنے والے ہیں فیفت پروپلم کی بات کرنے تو گائز یہاں پہ آتا ہے فون کا مٹیریل یعنی لوکن ڈیزائن کافی کمال کا ہے اوورال دیکھیں تو کافی کمال کا ہے پریمیم سا کلر جنجنگ ایف ایکٹ آپ کو کافی اچھا دیکھنے کو ملتا ہے بڑھ گائز پورا کا پورا فون آپ کا پلاسٹک ہے نورملی دیکھیں تو کافی اچھی کوالٹی کے اندر 40,000 روپے کے اندر آپ کو میٹل کے بھی فون دیکھنے کو مل جائیں گے بڑھ گائز پورا کا پورا فریم 40 کا پلاسٹک کا دیکھنے کو ملتا ہے اوپر سے گائز جو اس کی سکرین ہے اس کا آپ پنچ دیکھو یار نوٹ پنچ ہے جو اوپر آپ کا ٹوٹ ہے نا گائز یہاں پہ سیلفی اور جو اس کا فرنٹ دیکھو مطلب ڈسپلی کتنی بکار لگتا ہے یہ کافی اولڈ ہے بھالکہ مجھے لگتا ہے کہ آئی فون کا کوپی کے انہوں نے بھٹ یہ اتنا صحیح نہیں چلتا ہے فیو اوپر یہ پنچ ہول کے ساتھ اگر ڈسپلی دیتے تو وہ کافی ایک سنگل پنچ ہول کے ساتھ تو وہ کافی صحیح لگتا بھٹ انہوں نے کیا ہی کر دیا اس فون کا پھر بھی دیکھنے میں کافی اچھا لگتا ہے بھٹ یہ چیز ہے جو پرانی ہو چکی ہے اور لوگ اس کو پسند نہیں کرتی حالکہ اس کا بیک وغیرہ کا جو فرنٹ وغیرہ اور کلر چینجنگ کا لکن ڈیزائن ہے وہ کافی اچھا ہے اگر گائز اس فون کے سکس پروبلم کی بات کریں تو یہاں پہ آئے ملتا ہے آپ کو سکس پوائنٹ فائنچز کا فل ایچ ڈی ایمولر ڈسپلی جو کہ 90 گیگا ہٹ ریفریش ریٹ کے ساتھ آتا ہے 120-180 ٹچ سمپلنگ ریٹ کے ساتھ آتا ہے اور گائز اس پرائز کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ 90 گیگا ہٹ کم سے کم 144 120 گیگا ہٹ کے ریفریش ریٹ کے ساتھ ڈسپلی آپ کو پروائیڈ کرنے چاہیے تھی 2K ڈسپلی آپ کو پروائیڈ کرنے چاہیے تھی فل ایچ ڈی ڈسپلی 40 ہزار روپے کے اندر سو گائز یہ کچھ سکس ایسے پوائنٹ ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ 40 ہزار روپے جو کہ آپ 8GV کے ساتھ 128GV سٹورج کے ساتھ 40 ہزار روپے اگر پی کر رہے ہو 49 ہزار روپے پی کر رہے ہو تو اس کے ساتھ آپ کو یہ سب چیزوں کمپرمائز دیکھنے کو ملتا ہے حالانکہ اگر آپ 30 ہزار روپے ہیں بھی اس سے زیادہ جو اپگریڈ فیچر والا فون آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا کسی انادر برینڈ کا اور گائز بھی ہوا ہے بھئی اب کیا کریں یہ لوگ پیسہ کمانے میں آف لین مارکٹ کے اندر کافی زیادہ مانا جاتا اور یہ کم فیچر میں بھی اپنے فون کو سیل کرتے ہیں اب ڈیپینڈ اپ پہ کرتا ہے کیا آپ اسی فون کرلو گے یا کسی اور فون کی درف جاؤ گے سو گائز آئی ہوپ آپ کو بھی پسند آئی ہوگی بھی پسند آئی تو چینل کو سسکیل ویڈیو کلائک شیئے زبانہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں